بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم باللسانی یفہو قولی دوستوں اسلام میں علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے حصول کے لیے انسان کو کوئی رزق بھی لینا پڑ جائے تو اس سے انسان کو گریز نہیں کرنا چاہیے لیکن علم ضرور حاصل کرنا چاہیے اس کی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے اسلام میں علم کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہیں کیوں کہ علم دراصل انسان کی زندگی کا نام ہے علم ہی انسان کو سنجید کی سکھاتا ہے علم انسان کی بے خبری کو توڑتا ہے اس کے شعور کو بیدار کرتا ہے اس کو معاشرے میں رہنے کے لائق انسان بناتا ہے اچھا معاشرہ کبھی بھی وجود پذیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد علم کی دولت سے مالہ مال نہ ہو اچھا معاشرہ کیا ہے؟ دراصل اچھا معاشرہ اچھے افراد کا مجموعہ ہے تو علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا علم دینی یا دنیاوی کیونکہ ہمارے یہاں پر ہم لوگوں نے اپنی ذہنی اوپج سے علم کی تقسیم کی ہے کہ یہ دینی ہے اور یہ دنیاوی ہے دینی حاصل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور دنیاوی اس کا کوئی آجر آخرت میں نہیں یہ ہماری سوچ ہے جبکہ اسلام اس سے ہٹ کر ایک تصور پیش کرتا ہے اگر اسلام میں علم کی تقسیم ہے بھی تو وہ اس اعتبار سے ہرگز نہیں ہے کہ یہ دینی اور یہ دنیاوی ہے دراصل اسلام کی یہ تقسیم ہے کہ کون سا علم نافع ہے جو نافع ہے اسے سیکھیے جو غیر نافع ہے اس سے بچھیے نہ کہ یہ کہ یہ دینی یہ دنیاوی علم ایک وحدت کا نام ہے ایک یونٹ کا نام ہے ایک اکائی کا نام ہے اسے آپ دو کیٹیگری میں تقسیم نہیں کر سکتے ایک مشہور حدیث آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا القیامت میں تین لوگوں کو بلائے گا اس میں سے ایک عالم اور ایک شہید بھی ہوں گے بلا شبہ یہ دونوں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں اسلامی معاشرے میں باوجود اس کے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا کیوں؟ کیوں کہ انہوں نے یہ علوم حاصل تو کیے تھے لیکن ان کے ساتھ ان کی انٹینشنز وہ نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تو دراصل فرق کہاں پر پڑتا ہے؟ انسان کی انٹینشن پر اگر انسان کی نیت صحیح ہو خدا کی رضا اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا اس کی نیت ہو تو ہر علم دینی ہے ہر علم دینی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو حافظ اور مولوی ہیں وہی دین کے ٹھیکے دار اور جو ڈاکٹر، سائنٹسٹ، وکیل، جج، پولیس وہ نہیں آپ ڈاکٹر، سائنٹسٹ، وکیل یہ بن کر بھی جنت میں جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کا انٹینشن، آپ کی نیت صحیح ہو یہ ساری چیزیں نیت پر دار و مدار کرتی ہیں نہ کہ یہ کہ یہ دینی علم، یہ دنیا بھی علم ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب فنومنہ چل پڑا ہے حفظ کا حفظ کے جگہ جگہ شعبے قائم کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ مساجد میں اور مدارس میں اب شعبے کے لیے مزید جگہ بھی کم پڑتی ہے یعنی جسے دیکھا جائے ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کیا بنے حافظ بنے کیوں؟ کہ بھائی مولی صاحب نے کہا ہے کہ حافظ بنے گا تو جنت ملے گی ساتھ پشتیں تک جنت میں جائیں گی اس کے بالمقابل آپ دیکھیں دنیاوی علوم میں تو وہاں پر زیرو بٹے سننا کا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ایک ہندو بھائی آتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے وہ بتا رہے تھے کہ ہماری کالج میں صرف چار مسلم اسٹوڈنٹس ہیں یہ حال ہیں مسلمانوں کا آسری علوم کے اعتباسے اور ان علوم میں دیکھا جائے تو حفظ کے شعبے پہ شعبے ہر مساجد ہر محلے میں شعبے کیا ہے سب کو سستی جنت چاہیے بیٹے کو حفظ بناو خود کو تو کچھ کرنا نہیں بیٹے کو حفظ بناو اور جنت کماؤ یہ بلا شعبہ غیر اسلامی تصور ہے اس طرح سے جنتیں نہیں ملتی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حفظ کے شعبے جو ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو جانے چاہیے ایک اعتدال کی راہ ہو کہ اگر آپ یہ بھی کرا رہے ہیں تو ساتھ میں اسی کے ساتھ آسری تعلیم بھی دو آپ ذرا اپنے اطراف میں دیکھیں اس دنیا کا جائزہ آج بھی جو لوگ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں یا جو اپنا اثر یا اپنی چھاپ چھوڑے ہوئے ہیں وہ خالص اور خالص مدرسے کا پروٹیکشن نہیں ہے انہوں نے آسری علوم سیکھے ہیں تب ہی وہ اسلام کے صحیح نمائندگی کر پا رہے ہیں مولانا وحید الدین صاحب ہوں غامدی صاحب ہوں یا دیگر مولانا تاریخ جمیل صاحب ہوں ڈاکٹر زاکر نائک ہوں یا اور جتنے بھی نعمان ہوں یہ سارے تو دونوں علم لازمی ہے دونوں کو ایسا نہیں ہے بس آپ اس پٹری پر دوڑتے چلے جائیں اور اس کو بالکل چھوڑ دیں یہ بالکل غلط تصور ہے دوستوں اور یہ جو حفظ کا بس ہمارے حافظ جی حضرات بلا ایک قرآن کی آیت کو اس کے مفہوم سے ہٹا کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُتَّقِرِ کہ قرآن کو یاد کرنے والوں کے لئے اللہ نے آسان کر دیا ہے بھائی یہ یاد کرنے والوں کے لئے نہیں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے اللہ نے آسان کیا ہے قرآن حفظ کرنا کوئی ضروری بھی نہیں اس زمانے کے اعتبار سے اس کی ایک اہمیت تھی لیکن آج قرآن محفوظ ہے لیکن اس کے باوجود کوئی حفظ کرتا ہے تو ایک اچھی چیز ہے مستحب ہے لیکن اس کے بارے میں فضائل گھڑنا اور اس کی حد سے زیادہ یہ کرنا ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول خود یہ شعب قائم کر دے رسول اللہ نے نہ ہی اس کی ترغیب دلائی ہے اور نہ ہی اس کے متعلق روکا ہے تو ایک مستحب عمل ہے میرے بھائیوں دونوں علم کو سمجھو یہ علوم کی تقسیم ہمارے یہاں یہی امت کو پیچھے کیے ہوئے امت کے زوال کا سبب یہی تعلیم ہے آج بم کا ایٹم بم کا زمانہ نہیں بلکہ تعلیم کا زمانہ نہیں جو تعلیم میں آگے ہیں وہی قوم دنیا کی قیادت کی حقدار ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رزق بھی لینا پڑ جائے تو لو لیکن تعلیم حاصل کرو میں یہ بات ایسا ہی نہیں کہہ رہا بلکہ اس کی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلا مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا جو انسٹیٹیوٹ قائم کیا وہ کیا خالص دینی تھا یا وہ عصری علوم کا حامل تھا سب سے پہلا مدرسہ کب قائم کیا رسول اللہ نے مدینہ میں اور اس کے سارے ٹیچرز جو تھے وہ کون تھے مشرک تھے تو ظاہر سی بات ہے مشرک کوئی حفظ اور بخاری کا درس دینے تو نہیں آئے تھے وہ وہ عصری علوم کا درس دے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رینسم ان کا فدیہ یہ تے گیا تھا کہ مدینہ کے درس بچوں کو وہ پڑھا دیں تعلیم دے دیں اور وہ رہائی حاصل کر لیں یعنی یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عصری علوم کی اہمیت کو سمجھا اور سب سے پہلا ادارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا رسک لے کر بھی وہاں پر رسک تھا کہ یہ دشمن رہا ہوں گے اور پھر واپس آکے حملہ کریں گے اور ہوا بھی ایسا ہی غزبہ احد میں پھر واپس وہ لوگ آئے باوجود اللہ کے رسول نے یہ رسک لیا صرف اور صرف تعلیم کے لئے اور وہ تعلیم تھی عصری تعلیم اور اس کے بالمقابل ہمارے جھوٹے لیڈروں کو دیکھیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے سو کروڑ روپے فنڈنگ مدرسہ موڈریشن کے نام پر الورٹ کی ہے لیکن ہمارے جو جھوٹے لیڈران ہیں وہ اسے لینے کے لئے صرف اس وجہ سے جھجکتے ہیں کہ اگر ہم نے لیا تو حکومت ہمارے مدارس میں انٹرفیر کرے گی یہ سراسر ایک غیر متوقع اندیشہ ہے اگر اتنی بڑی رقم مدارس کے پاس آئے تو بہت سارے مسائل سلج سکتے ہیں ان کی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے مدارس کے طلباب ایک مین اسٹریم میں کود سکتے ہیں ان کے لئے کتنے مواقع کھل سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف لیڈروں کی ناہلی کی وجہ سے وہ رقم وہیں کے وہیں رہ جاتی ہے سو کروڑ روپے یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں لیکن صرف اور صرف لیڈروں کی ناہلی کی وجہ سے آج قوم حکومت کی اس امداد سے محروم ہے دوستوں یہ جاگنے کا وقت ہے جاگئے اپنے آپ کو بیدار کیجئے اس جھوٹی لیڈری سے نکلئے خود اپنے متعلق فیصلہ کیجئے رسول اللہ کی مثال آپ کے سامنے رزق بھی لیا مشرق اساتیزہ سے بچوں کو پڑھوایا لیکن تعلیم دلوائی اور یہاں پر خود گورنمنٹ دے رہی ہے لیکن نہیں وہ انٹرفیر کرے گی بس یہ جو کانسپیریسی تھیاری ہے ہمارے ہاں ایک ملاؤں کی یا ایک طرح سے جھوٹے لیڈروں کی اسی نے قوم کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے وہ سازش یہ سازش بھائی کوئی سازش نہیں کر رہا آپ کی پیٹ پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھکی ہوئی نہ ہو کوئی کسی کے سازش کامیاب نہیں ہو سکتی یہ ایک صرف جھوٹا خیال ہے اور اخیر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا میرے دوستوں کہ ہمارے ہاں پر ایک اسطلاح فرض کفایہ کی اس کی اگر مثال کسی عالم سے کسی مولوی سے پوچھو گے تو وہ اس کی ایک مثال دے دے گا کہ بھائی جنازے میں شرکت یہ فرض کفایہ ایسا نہیں بلکہ معاشرہ جن جن چیزوں سے حرج میں اور تنگی کا شکار ہو ان چیزوں کا وجود سماج میں فرض کفایہ ہے محلے میں ایک ڈاکٹر کا ہونا فرض کفایہ ایک نائی کی دکان کا ہونا فرض کفایہ محلے میں وقالت کے پیش اختیار کیے ہوئے لوگوں کا ہونا یہ فرض کفایہ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں عزیزوں دین کو ایک خالص تنظیم ایک خالص شعبے میں قید نہ کرو بس حفظ اور محلوی کے شعبے دینی باقی اسکول وہ بس وہ سب کے سب جہنمی اور ہم جنتی ہیں یہ غلط تصور ہے ہمارے ہاں اگر مدرسے کے نام پر کوئی کھڑا ہو تو سارا چندہ اسے ملے گا لیکن اگر کوئی اسکول کے نام پر کھڑا ہو تو کوئی دینے والا نہیں کیونکہ اسکول میں جنت نہیں ہے ساری جنت جو ہے وہ مدرسے سے ملے گی اپنے اس تصور کو اپنے ذہن سے نکالیے اور علم کی اہمیت کو سمجھئے خصوصاً عصری علوم کی اہمیت کو بھی سمجھئے دونوں علوم ساتھ ہی ساتھ چلائیں یہ بھی تعلیم دیں یہ بھی دیں جو ضروری ہیں جو نافع ہیں وہ قرآن کے حفظ کے بارے میں ہمیشہ سے میں یہ رائے دے رہا ہوں کہ قرآن کا حفظ کرنا کچھ لوگوں کے لئے بہتر ہے لیکن ہر ایک کو اس کی صلاحیت کا اندازہ کیے بغیر حفظ کلاس میں دھکیلنا یہ بلا شبہ جہالت ہے میں نے اپنے محلے میں کتنے حافظ حفاظ اکرام دیکھے اپنے دوستوں میں سینکڑوں حفاظ اکرام دیکھے جو لوگ بچپن میں بس ماباب کی زبردستی کی وجہ سے جنہوں نے حفظ کیا اور بعد میں بڑی عمر کو قرآن سے بلکل ناتا توڑ دیا قرآن سے کوئی سرکار نہیں رہا ہوتا تو بلا شبہ دیکھیں بچوں کے پوٹنشل کو اس کے بعد فیصلہ کریں یہ کیا کہ بس آپ کی تمنا ہے تو بچوں کو حفظ میں ڈھکیل دو اس رویے کو بدلئے بس میرا یہی پیغام ہے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ